پاک زندگی اللہ کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر انسا وَهُوَ مُومِن فَلَنُوْحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا کہ جو ایمان لاکر نیکا مدنا کر اخلاص کے ساتھ رہے گا اللہ اس کو دنیا میں جینے کے لئے پاک پاک زندگی دے گا ساب ستری زندگی اللہ کا حق بھی عدا کر رہا ہے بندوں کا حق بھی عدا کر رہا ہے اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے اپنے اخلاق احسان سے دوسروں کو بھی راضی کر رہا ہے پاک زندگی پریشانیوں سے پاک ایسی زندگی جو پریشانیوں سے پاک اگراج سے پاک شرارتوں سے پاک زندگی خیر والی اتمنان اور چیند کی زندگی اللہ دیں گے محبت والی زندگی دیں گے محبت ایمان کی برکت ہے جب ایمان تیار ہوتا ہے تو محبتیں آتی ہیں عبادہ ہے کہ لوگ ایمان والے بنیں گے عمال والے بنیں گے کہ ان کے اندر محبتیں پیدا ہوگیں اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعْلُ لَهُمَّ الرَّحْمَانُ جو ایمان لائیں گے نیک عمال کریں گے ان کے اندر محبتوں کا نظام کریں گے ان کے گھروں میں ان کے خاندانوں میں ان کے اپس میں ان کے تعلقات میں محبت ہوگی تو جب پاک زندگی ہوگی تو دلوں میں چین ہوگا دلوں میں محبت ہوگی اسباب میں برکتیں آئے گی یہ بھی یاد رکھو کہ جب زندگیاں پاک ہوگئی تو آپ کے اسباب میں ہماری اسباب میں اللہ برکتیں دیں گے ان کے کھانوں میں ان کے کامنوں میں ان کے کاروبار میں ان کے اولادوں میں برکتیں آئے گی یہ وعدہ ہے پاک زندگی میں اور برکت دے کر مسائل کو آسان کر دیں گے برکت کا یہ اثر ہوتا ہے برکت کا یہ اثر نہیں کہ بڑھ جاوے سو ہوئے تو ہزار ہو گئے کہ ہزار بھی کر دیں گے اور برکت دیں گے تو سو سے ہزار کا کام بنا دیں گے کہ تھی تو سو ہی دیکھیں اللہ نے کام ہزار کا بنا دیا کیا ہو کہ برکت ہو گئی یہ بتایا کہ جب پاک زندگی ہوگی اسباب میں برکت آئے گی نہیں تو اسباب میں علجانے آئے گی ہاں علجانے رہتے ہیں ناراض ہو کر کیوں کہ انہوں نے اپنے اسباب میں اللہ کو ناراض کیا ہے تو ان کے اسباب میں علجانے پڑے گی اور وہ اپنے اسباب میں پریشان ہو جائیں گی کہ زندگی کو پاک بناو کہ اسباب میں برکتیں دی جائیں گی دعاوں میں قبولیت دی جائیں گی جب دعا مانگے گا پاک زندگی والا اللہ دعا قبول کریں گے یہ انعامات ہیں پاک زندگی کے اس لئے میرے دوستو ہماری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی زندگی کو ایمان والی عمال والی اخلاق والی بنامیں ہاں ہم نہیں کہتے کہ مالدان مت بنو کہ مالدار بنو زمیندار بنو جاگردار بنو لیکن ایماندار بنو اللہ سے ڈرنے والی بنو حق عدا کرنے والی بنو احسان کرنے والی بنو انصاف کرنے والی بنو یہ حکم ہے سب اللہ کے ہماری طرف کہ احسان کرنے والی بنو اپنی جانمال سے دوسروں کو فائدہ پہنچیں اس کو احسان کہتے ہیں انصاف کرنے والے بنو کہ جو اپنے لئے پسند کرو وہ دوسروں کے لئے پسند کرو جو اپنے لئے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لئے نہ پسند کرو گالی کھانا پسند کرتے ہو نہیں پھر دوسروں کو کیوں گالی دیتے ہو جب اپنے لئے گالی پسند کرتے ہیں دوسروں کے لئے گالی کچھ پہنچیں کہ نوکر کو گالی دی بی بی کو گالی دی بچے کو گالی دی اپنے لئے گالی پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس کو انصاف کہتے ہیں حکم ہے اللہ کا مسلمانوں اللہ آپ کو حکم دیں گے انصاف کرنے کا احسان کرنے کا ایمان والے بنو عبادت والے بنو احسان کرنے والے بنو انصاب کرنے والے بنو یہ پاک زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی لے کر آئے تھے یہ زندگی پر دنیا کے حالات اچھے بنیں گے دعوں میں قبولیت آوے گی اسباب میں برکت آوے گی اور آخرت آخرت شاندار بن جائے گی کیونکہ آخرت کے بدلے تو اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے ایک نماز جماعت سے پڑی ہے تو ستائیس نمازوں کے برابر اس کا بدلہ دیں گے کہ نماز جماعت پڑی ہے کہ ستائیس نمازوں کے برابر عشاء کے نماز جماعت سے پڑی پھر اٹھ کے فجر کے نماز جماعت پڑی تو دونوں کا سباب ستائیس ستائیس اور پوری رات عبادت میں جاگنے کا سباب دیں گے کیوں کہ دونوں نماز جماعت سے پڑی ہے تو پوری ذات عبادت میں گزر گئی عیشہ لکھا جائے گا حدود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر بہت ہیں لینے والے تھوڑے ہیں اللہ بہت لینے کو تیار ہے اس لئے دین کی محنت پر اپنے آپ کو آنا ہے جب دین کی محنت پر آنگے تو یہ باتیں آنے گی نہیں تو زندگی ہائے ہائے میں پریشانیوں میں گزر جائے گی محنت پر آنگے